ویڈیو جرنلزم کا ایک بڑا ایک عجیب سا سمجھے کے کونسپٹ ہے کہ جو دکھتا ہے وہی بکھتا ہے اب ابھی ایک ننے مونے کاکے صاحب نے میں ڈیلی اٹھ رہا ہوں اور مجھے کوئی نہ کوئی نئی ویڈیوز میرا دوست بھیج رہے ہیں اور میں نئی ویڈیوز بھی ڈالنا چاہتا ہوں لیکن میں مجبور ہوں کہ میں کیا کروں اس چیز کے بارے میں ایک ننے مونے کاکے صاحب نے ایک اپنی ویڈیو لگائی ہے اور ان کی ویڈیو انٹرنیٹ پر بڑی شیئر کی جاری ہے کہ خونی کھیل کھیلا جا رہا ہے جنونی کھیلا جا رہا ہے جدید بائک بائک کے ساتھ کراچی میں سیٹڈے نائٹ اور سنڈے کو جنونی کھیل اور ریسیں لگائی جارہی ہیں جدید بائک کے ساتھ جدید بائک کے ساتھ اچھا مزے کی بات کیا ہے کہ جی بات پودی جدید بائک کے ساتھ انہوں نے مونے کاکے ریس لگا رہے ہیں اور اس کے اوپر جو انہوں نے پورا سیگمنٹ دکھایا ہے وہ دکھایا ہے جی سیونٹی کی ریسوں کا سی جی منڈو فائیو کی ریسوں کا اور وہ جناب وہ شپارٹر جو لیڈ کر وہ ریسے کر رہے ہیں سارا ساری گفتگو اس کے اوپر ہیں اور اس کے بعد پھر کہہ رہے ہیں جناب کہ جی یہ پابندی لگانے چاہیے حکومت کی طرف سے اور ان سب کی طرف سے جدید بائک کے اوپر اور بائک کی ریسنگز کے اوپر کراچی کے اندر اور میں حیران اس بات کے اوپر ہوں کہ لوگ کوئی بھی اس کے بارے میں کوئی اپنی رائی نہیں دے رہا کچھ نہیں دے رہا دیکھیں جی پہلی بات تو یہ کہ یہ جو انہوں نے بات کہی نا آپ یہ کلب ذرا سی دیکھئے کیسے یہ ممکن ہوا ہے کہ کراچی میں ڈی ایچ اے کے علاقے میں یہ بائیکرز یہ جنونی سیکڑوں لوگ کھیلتے ہیں انہیں کوئی غوپتہ نہیں ہے کراچی کی حکومت سندھ کی بزارت داخلہ کچھ کیوں نہیں کرتی اور یہ پوری صورتحال جو ہے یہ ہر ہفتے صبح ہر سنڈے کو صبح نظر آتی ہے اس پورے ڈرامے کی جو بیسکلی بیک گراؤن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ ہے اس نے کسی دوسرے بندے کو گولی مار دی ہے اچھا مارنے والا وہ گار کے اندر مرنے والا وہ بھی گار کے اندر لگجری گاڑیوں کے اندر دونوں پابندی لگاؤ گا اس پر موٹر سائیکلنگ کے اوپر سبحان اللہ اچھا مارنے والا الیگل اسلحہ یوز کر رہا ہے اور میڈیا والے کیا فرمارے اس بارے میں بغیر لائسنس کے اسلحہ یہ کوئی گاڑی تھوڑی ہے تم بولو کہ بغیر لائسنس کے گاڑی چلا رہے ہو سیدھی بات بولو کہ الیگل اسلحہ استعمال کی ہے بندے نے مارنے کے لیے اور اس نے قتل کیا ہے اور اس کی جو آپس کی لڑائی ہے جس بھی معاملات کے اوپر ہوئی تھی اور آپ نے کیا کیا جی ان سب کا علاج کیا ہے جی موٹر سائیکلنگ کے اوپر پابندی لگا دی جائے ٹریک کو بند کر دیا جائے فلاں کو بند کر دیا جائے میں آپ سے عرض کر دوں پہلی بات یہ کہ جو شہر کی اشرافیہ کے طبقے والی بات ہے یہ ایک بہت بڑا چھوٹ ہے ضروری نہیں ہے کہ شہر کی اشرافیہ کے ہی بچے وہاں پر آ کر بگڑی ہوئی اولادیں آ کر موٹر سائیکلوں کو اڑا رہی ہیں وہاں پر پروفیشنلز ہوتے ہیں بزنس کے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر آپ کے آرمی کے لوگ بھی جاتے ہیں ملٹری کے لوگ بھی جاتے ہیں آپ کے آفیسز پر جانے والے لوگ ہیں جو اپنے سپیر ٹائم کے اوپر کبھی سیٹرڈے نائیٹ یا ویکنڈز کے اوپر جا کر رات کو وہاں پر رائیڈ کرتے ہیں وہ وہاں پر رائیڈ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ سڑک زرک کھلی ہے ایک لمبا سٹریچ مل جاتا ہے بجائے اس کے کہ شہر کے اندر وہ ادھر ادھر ایسے ایسے گھوم گھوم کے اپنی بائیکوں کو خراب کریں ایکسیڈنٹ کا کوئی خطرہ کریں کسی اور کی لائک کو تھرڈ کریں وہ وہاں پر جاتے ہیں وہ دیکھا بھوا سٹریچ ہے وہاں دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا پھر وہ وہاں پر اپنی موڈر سائیکلوں کو بھگاتے ہیں اور تھوڑا سا بھگانے کے بعد اس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں میں کراچی ٹرائک پر ابھی ریسنٹی جانا شروع کیا تو میں نے کچھ ٹائم سے تو میں تو دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پر جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ گاڑیوں کے ہوتے ہیں لوگ برڈ ناؤٹس کر رہے ہوتے ہیں ایسی کی تیسی اپنی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ جو انہوں نے جس چیز کو بنیاد بنایا ہے یہ جو مرڈر کا کیس ہوا ہے جو بھی ہوا ہے یار ویڈیو کے اندر جا کے دیکھ لو لوگ کہہ رہے ہیں بندہ نشے کے اندر ہیں ایک میڈیا والا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بندہ نشے کے اندر ہیں تو آپ شراب خانوں کو کیوں نہیں بن کراتے ہیں دیفینس کے ایریا کے اندر اس وقت پورے کراچی کے اندر اگر میں آپ سے کہوں کہ ڈی ایچ ای کے ایریا میں سب سے زیادہ اس وقت شراب خانے ہیں تو شراب خانے بن کرائیں نا کیوں وہاں پر آپ کے رزق مر جاتا ہے وہاں پر آپ کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اگر کل کلہ کو یہاں پر کسی شراب خانے پر پابندی لگائی جائے تو میرے خیال میں عادت اور کولمیس اور فلانا ڈمکانا قسم کے آپ کے میڈیا کے لوگ نکلیں گے وہاں سے کیونکہ وہ جو سارے پی کے ٹون بیٹھے ہوتے ہیں کیا یہ بات کسی طرح ڈھکی چھپی ہے کہ ہمارے یہ ٹیلویجن کے بہت سارے پروڈیوسرز ہو گئے فلانا ہو گئے ان لوگوں کے لئے جب تک آگے لائکے شراب نہ رکھی جائے اس وقت تک ڈرامو کی شوٹنگز چنو نہیں ہوتی ہیں یہ تو ساری اندر کی باتیں ہیں تو شراب پر پابندی لگاؤ اللیگل اسلحے کے اوپر پابندی لگاؤ یہ مت کہو وغیر لائسنس کا اسلحہ اور اگر پابندی لگانی ہی ہے تو یار یہ اپنی لکجری گاڑیوں کے اوپر لگاؤ خود تو تم لوگ خود ویگو اور ریبو کے اندر بیٹھ کے گھوم رہے ہو تم لوگ خود مرشیڈیز کے اندر ہیں چل کے گھوم رہے ہو اگر کوئی اپنی تھوڑی بہت اپنی حلال کمائی سیف کر کے کوئی موڈر سائکل خریدتا ہے اور وہاں پر اپنے سپیر ٹائم میں جا کے سیف رائیڈنگ کرتا ہے تم نے ڈائریکس ہم نے الزام لگا دیا کہ جناب یہ موڈر سائکلنگ کو بند کیا جائے ہیوی بائیکز کو بند کیا جائے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوں ہیں میں یہاں لوگوں کو رائیڈنگ گیر کے بارے میں بتا رہا ہوں لوگوں کو سیف رائیڈنگ کے بارے میں بتا رہا ہوں جن گروپس کے ساتھ میں چلتا ہوں جن گروپس کے ساتھ میں رائیڈ کرتا ہوں ان کے پاس بھی اچھی خاصی مہنگی موڈر سائکلز ہیں ایسا نہیں ہے لیکن وہ ڈاکٹرز ہو گئے وہ آپ کے گورنمنٹ کے اندر جاپ کرنے والے ہو گئے مختلف لوگ ہو گئے جنہوں نے اپنے پیسے سیف کی ہیں اور انہوں نے انویسٹ کیا ہے کہ ہم یہ موڈر سائکل چلائیں گے کچھ ٹائم کے بعد بیج دیں گے تو یہ بھی ایک طبقہ ہے آپ اس چیز کو کیوں فراموش کر جاتے ہیں آپ کے خود اپنی میڈیا کے افراد کتنے سارے ہیں فر ایکزمپل فیصل قراشی بھائی ہو گئے اجاز اسلام ہو گئے یہ لوگ ہاگ کی ہیں ہارلی اونرز گروپ کے ممبرز ہیں بہت سارے کلپس ہیں جو سیف رائیڈنگ کو کرتے ہیں جن گروپس کے ساتھ میں اقصہ چلاتا ہوں وہ لوگ تو بغیر ہیلمٹ کے کبھی موڈر سائکل نہیں چلاتے اور آپ لوگ جو کلپس کے انتر دکھا رہے ہیں یہ تو سارے یہ ایلیگل جوئے کے ریسنگ اور یہ سارے لوگ ہیں آپ ان لوگوں کے اوپر پابندی لگائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ٹریک کے اوپر انہوں نے ہم نے بڑی بڑی بائیس لالا کے اپنی پاک کی ہیں سائیڈ کے اوپر اور یہ مچھر قسم کے رائیڈرز ساتھ ساتھ چلنے کے چکر میں یا انہوں نے پھر اپنی وہ لیٹ کر رائیڈنگ شروع کر دی اس کے تو ہم بھی خلاف ہیں اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ یہ مت کہیں کہ جناب یہ جدید بائیکرز ریسیں لگا رہے ہیں اور فلانہ کر رہے ہیں یہ سب کر رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ایکسپنسیب مور سائیکل جس کے پاس آگئی وہ کہتے ہیں کہ یار اپنے پاس نہیں یا تو پھر دوسرے کے اوپر الزامات لگانے شروع کر دو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ پیسہ دیتا ہے مجھے پتہ اچھا خاصا پیسہ آتا ہے کہاں کہاں سے آتا ہے لیکن بہرحال آپ اس کو اپنی پروپرٹیز کے اوپر لگانے کے لیے یہ پلوٹس خریدنے کے لیے جو آپ کو پلوٹس ملتے ہیں ان کاموں کے لیے آپ کو جو پلوٹس ملتے ہیں پلوٹس کو تھوڑا بیچ کر یہ جو بڑی بائکوں والے ہیں یہ تو بڑی بڑی ریلیز کے اندر آرمی کے ساتھ رینجرز کے ساتھ ابھی یہ نونہ چودہ آگست کو بھی ریلی کی تھی تیرہ آگست کو ریلی کی تھی رینجرز کے ساتھ ابھی آرمی کے ساتھ یہ گوادر ریلی کے اندر گئے تھے آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہوگئے یہ اشرافیہ گیا بچے اور فلانہ اور یہ سارے لوگ غیر زمیدارانہ طریقے کے اوپر چلاتے ہیں جو جن لوگوں سے غلطی ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو کنٹرول کریں لیکن یہ مت کہی ہے کہ جناب یہ بائیکنگ اس پورے معاملے کے اندر ذمہ دار ہے اس پورے معاملے کے اندر ذمہ دار نشے کے اندر گاڑیاں چلانا طاقت کا استعمال کرنا غیر قانونی اسلحہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر انبولو ہیں اور بڑی بڑی گاڑیاں بڑی بڑی گاڑیوں پر پابندی لگاؤں نا اینیوے میں بہت سارے دوستوں کے لیے میں ویڈیو نئی لینا لانا چاہ رہا ہوں لیکن میں اس قسم کی حرکتوں کی ویسے کوئی ویڈیو ریلیز نہیں کر پا رہا ہوں اور میں یہ ننے منے کاکے صاحب سے بھی کہوں گا کہ یار خود تھوڑی تحقیق کر لیا کریں سوال گندم جواب چانا والی بات ہو گئی یہ تو ساری کی ساری کہ آپ نے کہا کہ یہ خونی کھیل کھیلا جا رہا ہے لیکن خونی ریسیں کھیلی جا رہی ہیں لیکن آپ اس خونی ریس کی ایک بھی ویڈیو کلپ نہیں دکھا سکے آپ نے دکھانی تھی تو وہ سیونٹی کی ریس ہیں آپ نے دکھانی تھی جناب وہ اپنی ون ٹو فائیو کی ریس ہیں ٹھیک ہے تو یہ سبھر کا دن نہ کریں آپ کی مہربانی سنوال گندم